اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالد اقبال ناظرین چند دنوں سے اخبارات اور ٹی وی سکرینز نے بہت شور مچا رکھا ہے یعنی کہ ایک خبر کے بارے میں تواتر کے ساتھ بہت سے اینکرز اور تجزیہ نگار اور کولم نگار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف آکستان کے ایٹ میں ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں کہ سٹیٹ بینک آف آکستان انڈیپینڈنٹی کام کرے گا یعنی یہ حکومت کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوگا اور یہ خود پالیسیز جنہ بنائے گا ناظرین اس چیز کو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے عوام کے لیے جو بنیادی بات سمجھنے کیا ہے وہ یہ ہے کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے اور سٹیٹ بینک کس طرح عوام کی ضروریات کے خلاف کرنا کام کرنا شروع کر دے گا اور یہ باہر سے مسلط کیا ہوا کوئی ادارہ تو نہیں ہے یہ تو پاکستان کا ایک ادارہ ہے سٹیٹ بینک کے ایکٹ میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے سٹڈی کیا ہے جو قابل ذکر ہیں وہ صرف دو ہیں میں ان کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ انتہائی مناسب ہیں اور جو کچھ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے یعنی کہ میڈیا ذرا کچھ ایگزیجریٹ کر رہا ہے یا بہت کریکٹ اس کا انیلیسیس جو ہے وہ نہیں کر رہا ایک تو میڈیا یہ بات بتا رہا ہے کہ سٹیٹ بینک کا عملہ کوئی آفیسرز ہو یا کوئی آفیشل ہو جو بھی کام کرے گا اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ نیب یا اور جو ہمارے اکانٹیبیلٹی کے ادارے ہیں ان کی دسترت سے باہر ہوگا لیکن جو ایکٹ میں امیڈمنٹ کی جا رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے اس میں یہ بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے کوئی آفیسر ہے کوئی آفیشل ہے اور کسی جگہ پہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس چیز کو چیک کیا جائے گا کہ اس نے بیڈ انٹینشنز یا میلہ فائیڈی انٹینشنز تھی اور اس کی وجہ سے کوئی غلط کام ہوا ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وہ نیب کی یا اور ایف آئی اے کوئی بھی ادارہ اس کی دسترس میں ہوگا لیکن یہ ادارے اس آفیشل پہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے بورڈ آف ڈریکٹرز سے اجازت لیں گے ناظرین یہ بہت ہی اچھا ڈسین ہے میں ایک نہیں پانچ چھے ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے سیول بیوروکریسی اس وقت بہت اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی اور یہ صرف مجھے نہیں یہ ہمارے وزیراعظم امران خان کو بھی معلوم ہے اس سلسلے میں وہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں بیوروکریسی کو کہ جی آپ کام کریں اور ایک دفعہ تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وزیراعظم نے کہا کہ آپ کام کریں آپ سے غلطی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن جس طریقے سے نیب ایف آئی ای انٹی کرپشن والوں نے اپنا چند سالوں سے ایکشن لینا شروع کیا ہوا ہے جس طریقے سے اس پہ لوگوں کو اعتراض ہے یہ بیوروکریسی یہ نہیں کہتی کہ جی ہم غلط کام کریں اور یہ ہمیں نہ پوچھیں نہیں جو صرف طریقے کار ہے اس پہ جو اختلاف ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام بیوروکریسی کو بھی یہ پروویجن حاصل ہونا چاہیے کہ اگر پنجاب میں ہے تو جیسے چیف سیکریٹی سے جو اجازت لیں سینٹر میں ہے تو اسٹیبلشمنٹ سیکریٹی سے اجازت لی جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی امینمنٹ ہے اور یہ ہونی چاہیے اور سب کے لیے جو نہ ہونی چاہیے یہ جو اس میں ہے یہ وہ یہ ہے کہ غلطی کی معافی ہے کرپشن کی معافی قطن نہیں ہے آئے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ خود مختار ادارہ جو نہ وہ کیا ہوتا ہے خود مختار ادارہ جو ہے ایٹانومس باڈی کسی لوگ کے تحت جو ہے وہ اس کو وجود میں لائے جاتا ہے اور عام طور پہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ ایکٹ میں لکھ دی جاتی ہیں مثلاً ادارہ کو وجود میں لانے کا مقصد کیا ہے اور ادارہ کس طرح فنکشن کرے گا اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ادارے کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس ادارے پہ کون سے قوانین لاغوں ہوں گے اور وہ بھی اس ایکٹ میں درج کر دی جاتے ہیں خود مختار اداروں اور دوسرے اداروں میں جو فرق ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ خود مختار اداروں کے جو فنکشنز ہیں وہ پرفارم کرنے کے لیے گورنمنٹ کی جو کنٹرول کرنے کے لیے لیئرز ہیں ان کو ذرا کم کر دیا جاتا ہے یا سٹیجز کو کم کر دیا جاتا ہے تاکہ ادارہ کم وقت میں بہتر پرفارمنس دے سکے یہ ہے بیسک فلسفی ایٹانومی دینے کی جو ایک دوسرا سٹیٹ پینک کے جو ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ سیکرٹی فینانس جو ہیں وہ اس کے میمبر نہیں ہوں گے بورڈ کے یہاں بیل آف آئیڈی اٹینشن نظر آتی ہے اور اس نقطے پہ اخبارات کا یا ٹی وی اینکلز کا شور مچانا بنتا ہے اگر میل آف آئیڈی اٹینشن نہیں ہے تو جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کا جو فینانس سیکرٹی ہے اس کو آپ اپنے بورڈ سے کیسے نکال سکتے ہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ بہ لہذا عوضہ جو فینانس سیکرٹی جو بھی ہوگا وہ نہ صرف بورڈ کا میمبر ہوگا یہ جو بورڈ آف ڈریکٹرز ہوگا سٹیٹ آف بینک آف پاکستان کا بلکہ اس کا سیکرٹی بھی ہوگا اور تمام جو کاروائی ہے وہ اس کے پاس جنہ موجود ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے پی ٹی آئیڈ کی گورنمنٹ کی جو انڈرسٹیننگ ہے جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے ان کے بیانات آتے ہیں یا وزیراعظم پاکستان کے مختلف مواقعے پر ایٹانومی کے بارے میں جو بیانات آتے رہے ہیں خاص طرح پر جب صوبوں کی بات ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئیڈ گورنمنٹ کی ان کے وزراء کی اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی انڈرسٹیننگ آباٹ ایٹانومی جو ہے جو ہے وہ بالکل غلط تھا ان کو اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور یہ جو انٹرپیٹیشن ہے اس کی ایٹانومی کی یہ کچھ اس طریقے سے ہونی چاہیے اور میں ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ جب میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی شخصیت کا جو سائیکو انالیسز کرتے ہیں جب وہ کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اندر یہ اہلیت ہے ان کے اندر یہ ایٹانومی ہے اور یہ اتنے ڈیرنگ ہیں کہ ایٹانومی کی یہ جو انڈرسٹیننگ ہے یا انٹرپیٹیشن میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر یہ سمجھ لیں تو پاکستان کے ایٹانومیس اداروں کے لیے بھی بہت بہتر ہے اور پھر جو ہمارے پروینسز ہیں ان کی انڈرسٹیننگ کے لیے بھی یہ بہت بہتر بات ہوگی ناظرین میں نے یہاں تک اپنا سکرپٹ لکھا تھا کہ وہ کتیس مارچ کے صبح کے اخبار میں مجھے ہیڈ لائن نظر آئی اور مجھے اپنا نقطہ واضح کرنے کے لیے اس فیصلے کا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سیر اکنی بینچ نے کیا ہے مجھے بڑی آسانی ہوگی اور یہ جو فیصلہ ہے یہ آنوریبل جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کیا خوبصورت فیصلہ ہے میں صرف چند ایک لائنیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اداروں کو کیا کرنا چاہیے اور اگر یہ انٹرپٹیشن سمجھ جائے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کے وزراء اور خاص طور پر وزیراعظم پاکستان تو میرا خیال ہے کہ بہتوں کا بلا ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی سوچ والے ججز ہمارے پاس موجود ہیں یعنی پاکستان میں موجود ہیں تو ہمیں بہتری کی امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے فیصلہ کے جو چند ایک نقاط ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ججز کا آئینی حدود سے تجاوز کرنے کا روجان روک نہ ہوگا اس کو میں فردر ایکسپلین نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ جج کو جذبات میں آنے کی بجائے قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے بہت ہی خوبصورت فیصلہ یہ جملے جو ہیں یہ سنیری حروف سے سپریم کورٹ میں باقی کورٹس میں لکھ کے لگانا چاہیے اور پھر رہی کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی ستون دوسرے کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا ناظرین اس کے بعد ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ administrative یا judicial powers کہاں سے آتی ہیں اور ان اداروں کو اختیارات کہاں سے ملتے ہیں یہ اختیارات کا ایک سسٹم ہے اور یہ ایک سسٹم کے تحت عوام سے آتے ہیں ہمارے ملک میں اس وقت دو positions ایسی ہیں جو کہ ہر چیز کی responsive ہیں اور ہر چیز کی ذمہ داری ان کے کندوں پہ ہے اور وہ دو positions ہیں ایک president of پاکستان اور دوسرا prime minister of پاکستان اگر ملک کا کوئی بھی ادارہ کچھ غلط کرے تو یہی دو positions ہیں جن کے کندوں پہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے یا ان کو notice لینا ہوگا اب state bank of پاکستان ہو یا کوئی اور ادارہ ہو اور autonomous body ہو کوئی غلط کام کرے ان دو کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا کیونکہ عوام نے جو کچھ powers دی ہیں وہ ان کو دی ہیں باقی ان کا کام ہے کہ آگے systems بنا کے وہ powers پاکستان 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 رسپونسیبل ہیں دیکھیں یہ honorable جسٹس صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں بڑی clarity کے ساتھ انہوں نے کہا دیا ہے کہ ایک ادارہ کوئی دوسرے ادارے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اور اگر ایسا ہو رہا ہے یا کوئی عوام میں سے کوئی فرد کی حصیت سے ریاست کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو یہ ان کا کام ہے کہ ان کو چیک کرے یا ایسے سسٹمز بنائے ہوں کہ ان سسٹمز کے تحت چیک کیا جائے لیکن ultimate responsibility جو ہے ان دو اشخاص پہ ہے اچھا صوبوں کو جو autonomy دینے کا مطلب انڈرسٹیننگ سے ہم بالکل اتفاق نہیں کرتا اب یہ جو کچھ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اس information کی light میں میں ان سے کہوں کہ جو صوبوں کو autonomy دی گئی ہے وہ working autonomy ہے وہ خود سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ عوام یا ریاست پاکستان کے خلاف جا رہا ہو اور وہ یہ کہیں کہ جی میں تو صوبہ ہوں اور یہ میرے پاس autonomy ہے میں جو کچھ مرضی کروں یا وزیراعظم پاکستان یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ دوں کہ جی وہ صوبہ میں یہ کام ہو رہا ہے غلط ہے لیکن autonomy ہے اور وہ جو مرضی کریں No You have to خود مختاری کی جو understanding ہے وہ definition ہے اس کو revisit کرنا اور خاص طور پہ میں یہ بات ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ میں اور یورپین کنٹریز میں یا برطانیہ میں جو literature ہے خدا رہا اس کو مت پڑی یہ ایسی کتابیں لکھی ہوتی ہیں اور آپ اس کو ایسے کرتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی آسمانی صحیف ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتاری کی کتاب ہے کہ یہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے ٹھیک ہے میں نے تو اپنے فیلڈ میں بشمار چیزیں جو نہ وہ ایسے پڑی ہیں کہ لاکھوں کے حساب سے کتابیں بکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ ریاست پاکستان یا عوام کی خلاف ہے تو اس میں دو لوگ ذمہ دار ہوں گے پریزنٹ آف پاکستان پرائیم میسٹر آف پاکستان ان کو انشور کرنا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو یا جس کو خود تاکہ بیوروکریسی کا ریپ ٹیپ نہ ہو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ناظرین کہ اس کلیریفکیشن کے بعد آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کوئی باہر سے مسلط کیا گیا کوئی ایسا ادارہ نہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ آف پاکستان جو وہ کام کر رہا موسیقی موسیقی